پولٹر میں سب سے پہلے آپ کو ایک خبر دیں کراچی میں کرونا وائرس کے پہلے کے سامنے آنے کے بارے میں معلومات آ رہی ہے ترجمان محکم سہت کے مطابق بائیس سالہ شخص چند روز پہلے ہوای جہاز کے ذریعے ایران سے کراچی پہنچا متاثرہ شخص اور اہل خانہ کو مخصوص وارڈ میں منتقل کیا گیا ہے ہم بات کریں گے اسی بارے میں جیونیوس کی نمائندے خاور خان سے متاثرہ شخص کے اہل خانہ کی بھی نگرانی کی جا رہی ہے متاثرہ شخص کے ساتھ سفر کرنے والے دیگر افراد کا ڈیٹا بھی حاصل کیا جا رہا ہے خاور ابھی تک کیا پتہ لگ سکا ہے متاثرہ شخص سے متعلق جی جنر بلکل یہ بائیس سالہ یا یا جعفری ہیں جن کی محکمہ سہت نے صد تذیب کی ہے کہ یہ کورونا کا پہلا کیس ہے جو کہ کراچی کے علاقے سکینگ تینسز کا رہائشی ہے جن کو نیشنل سٹیڈیم پر واقع لیجی اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے ان کو کورنٹائن میں رکھا ہے جس کی تذدیق محکمہ سہت کے ترجمان نے کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے اہل خانہ کو بھی رکھا ہے سسپیک کے طور پر کیونکہ یہ وائرس ایک سے دوسرے فرد میں بہ آسانی منتقل ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے محمد یا یا جعفری کے اہل خانہ سمیت ان کے اہل خانہ کو بھی خانہ اسپتال میں مارڈ میں رکھا گیا ان کے سکتے بھی معاینہ کیا جا رہا ہے جو محکمہ سہت کی ترجمان ان کے کہنا ہے کہ اہل خانہ سمیت جو اڑوس پر روز کے ان کے لوگ ہیں اس نوبہ محکمہ سہت کی ٹیم وہاں جا کر بھی تحقیقات کرے گی اور دیگر لوگ کیونکہ یہ ایران سے ٹریول کر کے بزر یا جہاز کراچی پہنچے ہیں تو کیا اور بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں اس علاقے میں تو اس سلسل میں مزید حقیقات کی جارہی ہیں اس وقت جو محکمہ سہت نے تذدیق کی ہے کہ بائیس سالہ یا یا جعفری میں کرونا وائرس کی تذدیق ہوئی اور ان کو اس وقت کورنٹائن خانہ سپتال میں منتقل کر دیا گیا ان کے اہلے خانہ کو بیچی اور خاور اس کی تذدیق کب ہوئی ہے کس وقت یہ متاثرہ شخص جن کی تفصیل آپ نے بتائی وہ پاکستان پہنچے جی ایران سے کراچی پہنچنے کا تو محکمہ سہت کا یہ نہیں بتایا کہ کب وہ پہنچے ہیں لیکن انہوں نے اس بات کی تذدیق ضرور کی کہ اب سے کچھ دیر قبل محکمہ سہت کی ترجمان نے بقاعدہ میڈیا کو یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ پہلا کیس کرونا وائرس کی تذدیق ہو گئی ہے کراچی میں ان کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے خاور خان تفصیل بتا رہے ہیں اور یہ افسوسنا خبر ہے پاکستان میں ایسا پہلا یہ کیس ہے ایک متاثرہ شخص جس کے بارے میں اب محکمہ سہت کی جانب سے تذدیق کی جا رہی ہے کہ ان کو کورونا وائرس ہونے کی تذدیق کی گئی ہے وہ شخص جس سے مطالعے کی معلومات جاری کی گئی ہے ان کو کراچی کے ایک ہسپتال میں اس وقت رکھا گیا ہے وہاں تب بینداد دی جا رہی ہے ان کے مکمل ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور ان سے مطالعے کی بتایا گیا ہے کہ چند روز پہلے ہوای جاس کے ذریعے برستائیدان وہ کراچی پہنچے بائیس سالہ شخص سے مطالعے یہ معلومات جاری کی گئی ہے ان کے اہل خانہ کو بھی مخصوص وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے پچھلے برست دسمبر سے شروع ہونے والا کورونا وائرس کے پھیلنے کا سلسلہ جس کی ابتداء چین سے ہوئی اور دیگر کئی ممالکتہ کی وائرس پھیل چکا ہے جس میں ستائی سو سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں پاکستان میں اس سے مطالعے کا ہنگام اقدامات کیے گئے تھے میکمہ سہد کے حوالے سے اور اب سے پہلے اس طرح کی کئی دفعہ خبر سامنے آئی کیس پاکستان میں موجود نہیں تھا ائیپورٹس پر بھی سکیننگ کی جا رہی ہے اور اس وقت چند روز سے پاکستان اور ایران کے درمیان جو بارڈر ہے اس کو بھی بند رکھا گیا ہے چونکہ ایران میں کورونا وائرس کے کچھ کیسز زیادہ تعداد میں سامنے آئے ہیں حفاظتی انتظامات کے تحت مضاثرہ شخص کی اہل خانہ کی اس وقت بھی نگرانی کی جا رہی ہے اب سے کچھ دیر پہلے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے جیو نیوز کے نمائندے خاور خان نے بھی اس کی تصدیق کی کہ محکمہ سہت نے یہ معلومات جاری کی ہے کہ پاکستان میں کورونا وائرس کا یہ پہلا کیس ہے بائیس سالہ پاکستانی شہری ہیں جن میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے ان کو کراچی کے اسپطال میں اس وقت تبیم داد دی جا رہی ہے اور ان کے اہل خانہ کو بھی حفاظتی نگرانی میں رکھا جا رہا ہے اور ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ ان سے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایران کے راستے کراچی پہنچے ہیں اور ان میں یہاں پر مکمل ٹیس کرنے کے بعد کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے خاور سے اس بارے میں ہم بات کریں گے خاور اس وقت کس حد تک محکمہ سہت اس معاملے کو سنگین لے رہا ہے چونکہ کراچی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے ان کی تصدیق یہاں پر ہوئی ہے آپ نے بتایا کہ وہ ایران سے پاکستان پہنچے ہیں لیکن اس سے پہلے کیا وہ چین میں بھی موجود تھے جس بائیس سالہ شخص کے بارے میں محکمہ سہت نے تصدیق کی ہے جنید بالکل جو تحقیقات کی ہیں محکمہ سہت اس بات کی تصدیق کیے تھے یہ ایران گئے تھے کب گئے تھے یہ بھی محکمہ سہت نے نہیں بتایا اور واپس کب آئے ہیں اس سلسلے میں ابھی کوئی تصدیق نہیں کی گئی ہے البتہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو حفاظتی اقدامات ہیں اس سلسلے میں محکمہ سہت کے اجلاس تو بہت ہوئے ہیں لیکن اب کیس سامنے آیا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ محکمہ سہت کس پھرپیوں سے سے اقدامات کرتا ہے لوگوں کو بچاتا ہے کیونکہ ایک ایسا وائرس ہے جو کہ ایک سے دوسرے شخص کو بہت آنی لگ سکتا ہے شہر قراجی میں ہے جو حفاظتی امتظامات کے سطنے میں جو ہمیں اقدامات ہیں وہ محکمہ سہت صرف ابھی تک اجلاسوں تک کی محدود رہا ہے کیونکہ لانس میں جو کیسز آئی تھے چھے کیسز آئی تھے ان کی افتظامے کا کہہ سمٹمز پائے گئے لیکن جب تہکی کوئی اور جب ان کے ٹیسٹ کرائے گئے تو وہ نیگٹیو آئی تھے جس کے بعد محکمہ سہت ہے تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہوئی جن کی پرفارمنس لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیس سامنے آگیا محکمہ